بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرا سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهِ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءِ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُونَ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَا اُولَائِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ کہتے ہیں کہ یہ یاد دہانی پہلی کتابوں کی زبان میں کیوں نہیں اتاری گئی ہم اگر اس قرآن کو عجمی قرآن بنا کر اتارتے تو اس وقت یہ اعتراض اٹھاتے کہ اس کی آیتیں خود ہماری زبان میں کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئیں کیا تاجب کی بات ہے کہ کلام عجمی اور مخاطب عربی ان سے کہو ایمان والوں کے لیے تو یہ ہدایت ہے اور دل کی بیماریوں کی شفا ہے رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تو ان کے کانوں میں البتہ یہ گرانی ہے اور ان کے اوپر یہ ایک ہجاب بن گیا ہے یہی ہیں جو قیامت کے دن اب کسی دور کی جگہ سے پکارے جائیں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُرِيبِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّا مِنْ لِلْعَبِيدِ اور کہتے ہیں کہ موسیٰ کی کتاب کے بعد اس نئی کتاب کی ضرورت کیوں پیش آئی یقینا ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی مگر اس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا اور تیرے پروردگار کی طرف سے اگر ایک بات پہلے تیر نہ ہو چکی ہوتی تو خدا کی کتاب کے ساتھ اس ظلم کی پاداش میں ان حاملین کتاب کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اب اس کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو الجن میں ڈال دینے والا ہے اس سے نجات کے لیے یہ خدا کی سیاد دہانی سے فائدہ اٹھائیں تو انہی کا بھلا ہے اس لیے یاد رکھیں کہ جو نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا اور تیرہ پروردگار اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے ایلیه یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثا ولا تضع إلا بعلمه ویوم يناديهم این شركائی قالوا آذناك ما منا من شہید وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ اور کہتے ہیں کہ یہ جس قیامت سے ڈر آ رہے ہو یہ کب نہ مدار ہوگی ان سے کہو قیامت کا علم تو اللہ ہی سے متعلق ہے اور صرف قیامت ہی نہیں یہ اسی کا علم ہے کہ جس کے بغیر نہ میوے اپنے غلاف سے باہر نکلتے ہیں اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے یہ اپنے شریکوں کے بل پر اس سے بے پرواہ ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں جس دن وہ ان کو پکارے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں انہیں بلاؤ کہ تمہیں چھوڑا لیں تو کہیں گے کہ ہم نے تجھ سے عرض کر دیا کہ آج ہم میں سے کوئی بھی ان کی گواہی دینے والا نہیں ہے اس وقت وہ سب ان سے ہوا ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے رہے اور یہ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لئے کوئی مفر نہیں ہے لا يسأم الإنسان من دعاء الخیط وإن مسه الشر فیأوس القنوط وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے وہ مسئیبتوں کو آتے دیکھ کر بھلائی کی دعا سے نہیں تھکتا لیکن اگر اس پر مسئیبت آ جائے اور وہ دیکھے کہ دعائیں نتیجہ خیز نہیں ہو رہی ہیں تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے اور اگر اس مسئیبت کے بعد جو اس کو پہنچی تھی ہم اس کو اپنی رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوگی لیکن بالفرض ہوئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو کچھ شک نہیں کہ میرے لیے اس کے ہاں بھی اچھا ہی ہے یہ ان کے خواب ہیں جن کے بل پر یہ پیغمبر کا مزاک اڑا رہے ہیں تو ان منکروں کو ہم ضرور ان کے عامال سے آگاہ کریں گے اور ان کو لازمن ایک سخت عذاب کا مزا چکھائیں گے انسان کا معاملہ یہی ہے کہ اس پر جب ہم ان آیت فرماتے ہیں تو وہ غرور و استقبار سے مو موڑتا اور پہلو بدل لیتا ہے اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے ان سے کہو ذرا غور تو کرو کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا کی طرف سے ہوا اور اس پر بھی تم اس کے انکار کرتے رہے تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو بہت دور کی مخالفت میں جا پڑا سنریهم آیاتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبین لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شہید تم مطمئن رہو اے پیغمبر اور یہ بھی متنبع ہو جائیں انہیں ہمن قریب اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن بالکل حق ہے اور تمہاری تسلی کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا گواہ ہے سنو یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی کی طرف ہی سے شک میں ہیں سنو وہ ہر چیز کا حیاتہ کیا ہوئے ہیں